بسم اللہ الرحمن الرحیم شملہ مرچ لینے دو سو پچاس گرام ٹیمارٹر لے لینے آدھا کلو کچھے اور دس دانے ہری مرچ کے لے لینے درمیانے سائز کے اور دو سو پچاس گرام گازر لے لینے اور سو گرام ہری پیاز لے لینے اور دس دانے لونگ کے لے لینے اور دو چمچ سونف اور ایک ٹکڑا دارچینی کا درمیانے سائز کا اور دو چمچ زیرہ اور دو چمچ کالی مرچ اور دو چمچ ہجینو موتو اور آپ نے ایک اس طریقے سے ڈالنے اس ویڈیو میں آپ کو پورا بتاؤں گا آدھا کلو چکن ہڈی والی لے لینے اور آدھا کلو آپ نے بغیر ہڈی والی لے لینے اور اس سائز کی بوٹیاں کارڈ لینے شملہ مرچ کی کٹنگ کر لیں گے شملہ مرچ کی کٹنگ اس طریقے سے آپ نے کر لینے اور اس کے علاوہ آپ نے گاجر کی بھی اسی طریقے سے کٹنگ کر لینے اور ہرے پیاس کی بھی آپ نے اسی طریقے سے کٹنگ کر لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن لیں گے بون لیس آدھا کلو ایک چمچ اس میں سرکہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سویا سوس اور ہم یہ بنانے جا رہے ہیں چائنی سپلاو بریانی ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے لسن کا پیسٹ اور ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ اس میں ایسی کون سی چیزیں جو آپ گھر پہ چائنی سپلاو بریانی نہیں بنا پاتے میں وہ بھی آپ کو پورا بتاؤں گا اس ویڈیو میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میری نیٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ آئل لے لیں گے اب اس میں بونلیس چکن ڈال دیں گے اور اس کو سلو آنچ پر اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اور اس کو ہلکا سا اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن لائٹ براؤن ہو چکی ہے اور بہت تیزہ بردست اس کا کلر آ چکے اور اب اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ اور اس کے بعد ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ لسن کا کچھا پن ختم ہو جائے اور لسن اور ادرک کو لائٹ براؤن کر لیں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے دو چمچ کالی مرچ پاورڈر اور اس کو مکس کر لیں گے اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے لونگ دس دانے پیس کے ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے دارچینی پیس کے ڈال دیں گے اور بہت تیزہ بردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لیے اور پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے دو چمچ سونف سونف بھی آپ نے پیس کے ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ویڈیو اسکپ نہیں کرنی ورنہ آپ یہ چائنیز پلاو بریانی اس طریقے سے نہیں بنا پائیں گے اور ایک چمچ اس میں اجوائن بھی ڈال دیں گے پیس کے اور اس کو پانچ میٹ کے لیے اور پکائیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور بہت تی بہترین چائنیز پلاو بریانی کا مسالہ بند چکے آپ نے بھی اسی طریقے سے بنا لینا ہے اور اب پانی کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے دو چمچ اس میں ثابت زیرہ ڈال دیں گے اور دو چمچ اس میں ڈال دیں گے نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں چاول ڈال دیں گے ایک کلو باسمتی اچھے والے چاول استعمال کرنے اور اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے دو چمچ اوائل لے لیں گے اب اس میں گازر ڈال دیں گے اس کے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو فرائی کر لیں گے اور اس میں شملہ مرچ بھی ڈال دیں گے اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے اس کو فرائی کر لیں گے اب اس میں ہری پیاز ڈال دیں گے چار عدد اس طریقے سے کٹ کے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بھی فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چائنیز پلاو بریانی کا مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے گاجر شملہ مرچ اور ہری پیاز ڈال دیں گے تھوڑی سی اور اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ ڈال دیں گے دس دانے کچھے ڈال دینے اب اس میں باسمتی چاوڑ ڈال دیں گے ایک کلو جو اچھے طریقے سے بائل کر لئے تھے اب اس میں شملہ مرچ ہری پیاز اور گاجر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے بونلے سکن جو اچھے طریقے سے فرائی کر لی تھی اب اس کو دس منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے اور دو چمچ اس میں اوائل ڈال دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین چائنیز پلاو بریانی بن چکی ہے آپ نے اسی طریقے سے بنا لینی ہے اور آپ نے یہ ریسی پی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ اس کی فائنل لکھ چیک کر سکتے ہیں چائنیز پلاو بریانی کی اور آپ یہ ریسی پی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے اور بہت بہترین چائنیز پلاو بریانی بن چکی ہے اور بہت زبردست اس کا کلر آ چکا ہے ملتی رہے